دوستوں آپ کو معلوم ہی ہے کہ افغانستان میں بھارت کے عربوں روپے لگے ہیں دیش پر تالیبان کے قبضے کے بعد بھارت کا نویش سواہہ ہونے کے قیاس لگنے لگے لیکن دوستوں اسی بیچ بھارت نے تگڑی پلاننگ کر کے تالیبان کو اپنے پالے میں لا کھڑا کیا لیکن اس بیچ ہوتا ہے ایک بڑا کھیل کھیل یہ کہ تالیبان کا جو گھٹ بھارت کے ساتھ کھڑا تھا اسے لے کر پاکستان سترک ہو گیا اب تک تالیبان کی سرکار نہیں بن پائی ہے اس کے پیچھے بھی پاکستان کی سازش کا ہی کھیل ہے ہوا یوں کہ تالیبان پاکستان کے پالے ہوئے ساپوں یعنی حقانی نیٹورک کو زیادہ بھاؤ نہیں دی رہا تھا دوسری اور تالیبان کا وہ گھٹ تیزی سے اوپر آ رہا تھا جس کی بھارت کے پرتی بھی اچھی پٹری بیٹھتی ہے یہ وہی گھٹ ہے جو پنجشیر میں حملے کو بھی روکنے کے موڈ میں تھا لیکن تب ہی پاکستان کی آئی ایس آئی اپنی نئی چال چلتی ہے اور حقانی نیٹورک تالیبان کے کو فاؤنڈر ملہ گنی برادر پر گولی چلا دیتا ہے برادر اس وقت افغانستان کے راشترپتی بننے کی اور تھے لیکن تب ہی یہ کھیل ہو جاتا ہے برادر کو روس اور امریکہ دونوں دیشوں کی بھی ہری جھنڈی مل چکی تھی قطر اور ترکی پر بھی اس کا اچھا ہولڈ ہے لیکن یہی بات میاں امران کو کھٹک گئی لہٰذا رائتہ پھیلا دیا ویڈیو پورا دیکھئے گا کیونکہ تالیبان کی تھالی میں حقانی نیٹورک نے بڑا چھید کر دیا ہے اور اب یہ رائتہ کچھ زیادہ ہی پھیل گیا ہے کیونکہ تالیبان کا ٹاپ لیڈر اس وقت اسپتال میں آخری سانسیں گن رہا ہے مطلب اگر وہ مرا تو پھر تالیبان حقانی نیٹورک آپس میں ہی پھڑنے والے ہیں اور اگر وہ زندہ بھی بچا تو پھر حقانی نیٹورک کو ویسے بھی نہیں چھوڑنے والا ہے مطلب پاکستان نے بے شک رائتہ پھیلایا لیکن اب وہ پاکستان کے لیے بھی بھاری پڑ گیا ہے تازہ خبر پاکستان کے کوئٹا سے ہے جہاں پاکستانی تالیبان نے عمران کو ٹریلر دکھا دیا ہے تو دوستوں بھارت کو لے کر بھی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان اگر زیادہ دخل نہیں دیتا تو بھارت اب تک گہرائی تک کھل کر چکا ہوتا لیکن اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے بھارت کو لے کر معاملہ کیسے آگے بڑھا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جس پنجشیر میں تالیبان حملہ کر رہا ہے دراصل وہاں تالیبان کے گروپ میں مول تالیبان نہیں بلکہ حکانی نیٹورک، الکائدہ اور پاکستان کے بھاڑے کے آتنگ کی گھس پیٹ کر رہے ہیں پنجشیر اوبزرور کے ریپورٹ کے مطابق پنجشیر کے مدے کا حل نکالنے کے لیے حکانی نیٹورک کے ہیڈ انس حکانی اور تالیبان کے کو فاؤنڈر ملہ برادر کے بیچ بیٹھک ہوئی جس میں برادر نے تالیبانیوں کو پنجشیر میں نہیں لڑنے اور قابل لوٹ آنے کو کہا لیکن اس سے حکانی بوخلا اٹھے اور ملہ برادر پر گولی چلا دی جس میں وہ گمبھی رپ سے گھائل ہو گئے اتنا ہی نہیں حکانی نیٹورک کے نیتہ انس حکانی اور خلیل حکانی کا تالیبان کے نیتہ ملہ برادر اور ملہ یاکوب کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی چونکہ پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ ملہ برادر افغانستان کا نیترت تو کرے تو وہیں حکانی نیٹورک سرکار میں بڑی حصے داری اور رکشہ منتری کا پد مانگ رہا ہے جبکہ تالیبان اتنا کچھ دینے کو تیار نہیں اور اسی سلسلے میں پاکستان کی آئی ایس آئی کا چیف لیفٹینٹ جنرل فیض حمید قابل بھیجا گیا اس معاملے میں ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ملہ عمر کا بیٹا ملہ یاکوب شکتشالی تالیبان سینے آیوگ کا پرمک بننا چاہتا ہے جو تالیبان سرکار میں سب سے شکتشالی پد ہے لیکن پاکستان یہ بھی نہیں چاہ رہا ہے خیر یہ پاکستان کی دخل اندازی کا ماملہ ہے لیکن اس بیچ بھارت کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ بھارت تالیبان کی ایک دھڑے سے بہت اچھے سے جڑ گیا ہے ویدیش سچیو ہرش وردھن شنگلہ نے کہا کہ تالیبان اب تک آشوست اور اچھت رہا ہے اب تک ہم نے جو بھی بات چیت کی ہے تالیبان نے ایسا سنکیت دیا ہے کہ ان کا رویہ بھارت کو لے کر اچھت ہوگا بھارتی ویدیش سچیو کے بیان سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ بھارت اور تالیبان کے بیچ پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے اور تالیبان نے بھارت کو لے کر سکاراتمک سوچ دکھایا ہے بھارتی ویدیش سچیو کا بیان اس وقت آیا ہے جب تالیبان افکانستان میں سرکار بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہی بھارت سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ تالیبان کی پیشکش کے بعد ہی بھارت نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور بھارت سرکار کے دعوے کا کھنڈن تالیبان کی طرف سے نہیں کیا گیا لہٰذا مانا جا رہا ہے کہ تالیبان بھارت کے ساتھ بہت اچھا سمبند رکھنا چاہتا ہے دوستوں افکانستان میں نئی سرکار کے دو گھٹوں میں سے ایک یعنی حکانی نیٹورک کی بات کریں تو یہ سنگٹھن پوری طرح سے پاکستان کے اشارے پر کام کرتا ہے اور بھارت کے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے حکانی نیٹورک نے افکانستان میں دوہزار آٹھ نو میں بھارتیہ دوتاواس کے باہر بھیانک بم ویسپھوٹ کیا تھا اس کے ساتھ ہی حکانی نیٹورک بھارتیہ ہیتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے ویسے تو قابل پر قبضے سے پہلے حکانی نیٹورک اور تالیبان ایک سکھے کے ہی دو پہلو تھے لیکن اب جب ویواد ساروجنک ہو چکے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ تالیبان دو دھڑوں میں بڑھ گیا ہے تالیبان کا نیترت تو حیبت اللہ اکھندزادہ اور ان کے ڈپٹی عبدالگنی برادر کے ہاتھوں میں ہیں تو حکانی نیٹورک کے نیتہ سراجدین حکانی، خلیل حکانی اور انس حکانی ہیں قابل پر تالیبان کا نہیں بلکہ حکانی نیٹورک کا ہی نینترن ہے جو اس نے سرکار بنانے کے لیے ہوئی بیٹھک کے دوران کہا ہے حکانی نیٹورک نے صاف طور پر تالیبان کو کہا ہے کہ قابل پر اس نے قبضہ کیا ہے لہٰذا سرکار میں بڑی ذمہ داری حکانی نیٹورک کی ہوگی لیکن تالیبان کو اس سے اعتراض ہے کچھ ایکسپورٹس نے تو یہاں تک کہا کہ حکانی نیٹورک پر رنیتک بڑھت حاصل کرنے کے لیے ہی تالیبان چاہتا ہے کہ وہ بھارت سے رشتہ مضبوط کرے تاکہ پاکستان اس پر پریشر نہیں بڑھا سکے یعنی اگر افغانستان میں ستہ سنگھرش میں حکانی نیٹورک کو کامیابی ملتی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے افغانستان میں بھارت کی بھومی کا نا کے برابر ہو جائے گی اور بھارت کے لیے ٹینشن کی بات بھی ہو جائے گی کیونکہ اس سے بھارتیہ کوٹنیتی کی کوئی بھی یوجنا کم ہو جائے گی افغانستان پر پاکستان ایک چدم سرکار بنانے کی کوشش میں ہے وہ تالیبان کے سہسن ستھاپک ملہ برادر کو ریشترپتی بنائے جانے کے پکش میں نہیں ہے پاکستان چاہتا ہے کہ سرکار کے پرمک پدوں پر حکانی نیٹورک کو جگہ ملے تاکہ افغانستان میں بھارت کا سفر ختم ہو جائے تو وہیں تالیبانی نیتاؤں میں سے کچھ کے حالیہ بیان بھی بھارت ویرودھی آئے ہیں جو پاکستان کے پھیلائے رائطہ کا اثر دکھ رہا ہے حالانکہ بھارت نے جس دھڑے پر اپنی پکڑ مضبوط کی ہے وہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں بڑا اثر دکھا سکتا ہے